بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی میں عزیز آنے مہترہ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ارض یہ کرنا ہے میرے سامعین سے ارض یہ کرنا ہے کہ یہ کل کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اپریل کا یہ فرشٹ اپریل میں اس کے سلسلے میں مچن باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کل کے دن جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں فرشٹ اپریل جو مناتے ہیں اپریل پول جس کو کہتے ہیں یہ کافی زور و شور کے ساتھ منایا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ بات کہیں کہ یہ جیس بلکل سراسر غلط ہے اس میں اسلام اور شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے ایک پرسنٹ بھی کوئی حصہ نہیں ہے اس دانے مہترہ ارض یہ کرنا ہے کہ جو مطلب جیسے کسی مسلمان مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے یہ پہلی بات تو دین و شریعت میں بلکل غلط ہے اور دوسری بات یہ قرآن اس کی سراسر اس کو کنڈم کر رہا ہے اور قول رسول بھی اس کے خلاف ہے کہ قول رسول کیا ہے قول رسول یہ ہے کہ رسول اسلام ارشاد فرمارا ہے کہ مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر ستر ہزار فرشتے لانت بیشتے ہیں اللہ وقت پر یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اسلام کیا ارشاد فرمارا ہے کہ ہم یعنی کہ اگر ہم کوئی بھی جھوٹ بول رہے ہیں کس کے سلسلے میں ہسانے کے لیے مزاہن تو اگر ہم مزاہن بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو ستر ہزار فرشتے ہم پر لانت بیشتے ہیں اور پھر اس کے بعد رسول اسلام کیا ارشاد فرمارا ہے رسول اسلام کی یہ بھی حدیث ہے رسول اسلام کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ویل ہے کہ جو گفتگو کے دوران صرف لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ویل ہے اس کے لیے ویل ہے اس کے لیے ویل ہے عزیزہ مہترم یعنی کہ اگر کوئی انسان کسی کو ہسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو رسول اسلام لفظ ویل تین مرتوہ تقرار کی ہے رسول اسلام کیا اشار فرمانے ہیں کہ کوئی انسان اگر ہسانے کے لیے کسی کو ہسانے کے لیے بھی جھوٹ بول رہا ہے تو اس شخص کے لیے ویل ہے اس شخص کے لیے ویل ہے اس شخص کے لیے ویل ہے یہ حدیث عداب اسلام جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو انتیس میں بیان کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد یہی کتاب میں عداب اسلام میں مولا اے کہنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جھوٹ سے بری کوئی صفت نہیں ہوتی ہے یعنی کی انسان کے لیے سب سے بری صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ کا سہارہ لیتا ہے یہ بھی عداب اسلام میں ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچیس اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں کافی آیتیں ہیں جو جھوٹ کے سلسلے میں ہیں کہ جھوٹ کے سلسلہ مطلب کی لعنت ہے اس شخص پر جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو پھر اس کے بعد وَعَلُ لِل مُقَذِّبِين جھوٹوں پر یعنی کی قرآن کریم میں جگہ ذکر ہوا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو رسول اسلام کا بھی کافی کول ہے جھوٹ کے اوپر اور پھر اس کے بعد مولای قینات نے بھی ارشاد فرمایا ہے ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ جو اپریل فل ہم لوگ پر فشٹ اپریل فل مناتے ہیں یہ سرسر غلط ہے اچھا اس کی جو عیسائی اور یہودی مذہب جو چیز کو زیادہ مناتا ہے ہم بھی اس کو زیادہ فروغ دے دیتے ہیں اس کو زیادہ غلندی پر لے آتے ہیں یہ جو ای ای فشٹ اپریل فل ہے یعنی جو اپریل فل مناتے ہیں یہ عیسائیوں کا تیوار ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے جب آپ کبھی گوگل پر سرچ کریں گے کہ اپریل فل کی حقیقت تو اس میں کئی وجوہات سامنے آئیں گی میرا مقصد اس سے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی کئی وجوہات آئی ہیں جو چیزیں جس چیزوں کے لئے خدا وندہ عالم نے منع کیا ہے جس چیز کے لئے رسول اسلام نے منع کیا ہے وہ چیزیں ہمیں ایکسپ کرنی ہے وہ چیزیں ہمیں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اس چیز کے لئے منع کیا ہے تو ہمیں وہ سب چیزیں اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم جب کبھی کوئی چیز پروگرام کوئی چیز اپیل جب کوئی پروگرام پردہ نہیں جاتے اس کے حقیقت کیا ہے ہم نہیں جاننے کوش کرتے لیکن ہم اس کو مناتے ہیں پھر یہ اپریل پھول کے حقیقت کیا ہے اپریل پھول کے حقیقت یہ ہے کہ اسپین میں کافی مسلمان رہتے تھے اور اس وقت مسلمانوں نے کافی احتجاج وغیرہ کیا تھا اور حکومت کے خلاف اور اس وقت اسپین میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس بادشاہ کا نام ہے فریڈی نینڈ فریڈی نینڈ یہ بادشاہ اسپین کا تھا اور عیسائیوں نے اسپین عیسائیوں نے حملہ کر دیا اور جب عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو کافی مسلمان ہمارے اس میں مارے گئے شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا کہ ہم کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس نے جھوٹ کا سہارہ لیا کیا اس نے جھوٹ کا سہارہ یہ لیا کہ اس نے تمام مسلمان بھائیوں کو چھانتا دیا جھوٹ کا یہ کہ میں ایک جگہ آپ کو دے رہا ہوں ایک شہر دے رہا ہوں فلا جگہ پہ کافی آباد ہے کافی احرے بھر جنگل ہے اور کافی اچھی آبادی وہ کافی اچھی جگہ ہے وہ اس جگہ پر آپ جائے گا ایک خطہ ہے وہاں پر آپ لوگ جائے گا مسلمان آبادی ہے وہاں پر آباد کریے گا مسلمان آپ لوگ رہیے گا میں ہر چیز کی سہولت معایہ کروں گا اور ایک جہاز میں میں معایہ کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ جس سے آپ لوگ اس سمندر کے پار سے اس طرف جا سکے تو تمام مسلمان بھائیوں نے بڑے بڑے جو تھے انہوں نے ایکسیپ کیا کہ بھائی جان جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک کوئی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کہ جس سے ہماری جان کی بھی احفاظت ہو اور مسلمان علاقہ بھی مسلمان شہر بھی آباد ہو گئے مسلمان کنٹر بھی آباد ہو جائے گی لہذا تمام مسلمانوں نے ایکسیپ کیا اس کی بادشاہ کی بات ایکسیپ کیا لیکن جو اس کے پسے منظر جو بادشاہ تھا وہ اس کی کچھ اور ٹھیکنگ تھی اس نے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے جہازہ دیا اور پھر اس کے بعد جہاز میں تمام مسلمان بھائیوں کو جہاز میں بیٹھا دیا اور کہا کہ جہاز کے جو ہے اس کا جتنے اخراجات ہے وہ میں کروں گا اور پھر اس کے بعد تمام اپنے سپاہیوں کو امہ دے دیا کہ دیکھو جب بیچ سمندر میں جہاز پہنچ جائے تو تم بمپوز کر دینا اور وہاں سے فوراں نکل جانا ویسے ہی جہاز بیچ سمندر میں پہنچا ہے جتنے بھی اس میں میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی کے وہ تمام کے تمام ایک بہت بڑے جہاز میں سب کے سب آگے اور جیسے ہی جو بیچ سمندر کے بیچ جہاز پہنچا ہے تو جس بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ بمپ کر دینا ویسے ہی اس کے حکموں کو بچا لائے گیا جیسے ہی جہاز بھی سمندر میں پہنچا ہے ویسے ہی بمپ اسی جتنے سپاہی کے وہ فرار ہو گئے اور رہی بات یہ ہے کہ جب وہ بمپ کیا گیا تو کچھ منٹ بعد وہ بمپ جب دگا ہے تو جتنے ہمارے مسلمان بھائی تھے وہ جہاز میں سب کے سب شہید ہو گئے اور جب سب کے سب مسلمان بھائی شہید ہوئے ہیں تو اس کے سلسلے میں وہ فرسٹ اپریل تھا وہ فرسٹ اپریل کا دن تھا اس دن عیسائیوں نے اتنے زور اور شور کے ساتھ اس دن کا جشن منایا کہ یہ فرسٹ اپریل جو ہوتا ہے اس دن کے نام سے مشہور ہوا تو لہٰذا اس چیز کو ہم کنڈم کرتے ہیں اور ہم تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کچھ بھی چیزیں جو بھی پروگرام جو بھی دیوار ہوتے ہیں اس کے پسے منظر جائیے اس کے پیچھے جائیے کہ اس کے حقیقت کیا ہے جاننے کی کوشش کریے جو یہودی اور حیسائیوں کا تیوار ہوتا ہے ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں ہم بھی اس کو منانے لگ جاتے لیکن اس کے پچھل منظر جو باتیں ہوتی ہیں اس کی جاننے کوشش نہیں کرتے لہذا میں تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو فرش اپریل ہے اس کو ہم نہ منائیں اور میں اپنی حکومت ہندوستان کی حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز پر کافی سختی سے کافی سختی سے ایکشن لیں اور اس چیز کو گنڈم کریں فقط بس سلام